حضرت باچہ خان عام طور پر تحریک آزادی میں اپنی بیش بہا جدوجہد، گرام قدر قرمانیوں اور شہکار فلسفہ عدم تشدد کے حوالے سے جانے جاتے ہیں تاہم آپ کی زندگی وجہد کے انگند پہلو ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی افادیت اور آپ کے مشک پہم کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کا متقاضی ہے لیکن اس مختصر ویڈیو میں ہم دو چار تمثیلات کی مدد سے قومی اصلاح کے سلسلے میں مختصر خاکہ آپ کے سامنے لانی کی کوشش کرتے ہیں ہم اس نشست میں باچہ خان کی جدوجہد کے اصلاحی پہلو کا ذکر کریں گے لیکن یہ ایک پہلو بھی متعدد گوشے لیے ہوئے ہیں جن میں سے بالخصوص جہالت کے خاتمے، عدم تشدد، کفائد شاری اور رسم و رواج خاص طور پر قابل ذکر ہیں ہم یہاں رسم و رواج کے حوالے سے باچہ خان کے مجہدے کا مختصراً ذکر کرتے ہیں ایک صدی قبل کا زمانہ ہے رواجوں، رسموں اور تہمات نے پختون معاشرے کو گیر رکھا ہے آپ آنفر نہیں ہیں کہ ان سب کو دیکھ کر آگے گزر جائیں محسوس کرتے ہیں اور اس کے حل کے لیے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں باچہ خان دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مولوی صاحبان آتے ہیں اور ورسہ اس کے لیے قرآن مجید کے نسخے سابون، گڑھ اور رکھم رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ لے کر اس مردے کے گناہ بخشواتے ہیں یوں مولوی صاحبان آپس میں ان چیزوں کا پھر بندر بانڈ کرتے ہیں باچہ خان دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی تتفین ہوتی ہے تو مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں میت کی تتفین کے بعد اور ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص تھے جو بڑے گناہگار جواری اور تمام ناجائز کرتوتوں کے حامل تھے لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر جمعیرات کو آٹھ روٹیاں مسجد بھی جواتے تھے چنانچہ جب ان کی موت ہوئی اور فرشتے ان کے پاس آئے مندینوں کا منربوں کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن یکہ یک وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک قبر میں سے روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو روٹیاں ہیں وہ کھام دکھا رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو سوال اور جواب کا جو مرحل آتا وہ آسانی سے تھل گیا اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس فوت ہونے والے کے بچوں کو خواب میں نظر آیا تو آپ بھی خیرات کیا کیجئے اور اس معمول کو اپنائیے باجہ ہن یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے تو جو پختون قوم ہے وہ عمل کی بجائے بس بیٹی رہے گی کہ جی ہم آٹھ روٹیاں دے دیں گے اور تمام عامال سے بری ازمہ ہو جائیں گے سوال اور جواب سے بھی پھر باچہ خان اس عمر کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ خیرات کریں اور چالیس ویں تک یہ کھانے کا سلسلہ جاری رکھیں اور اسے مدرسے و مدرسے بجوایا کریں باچہ خان نے لوگوں کو صحیح اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ سکانی کی کوشش کی کہ یہ تمام رسومات ہیں دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں نہ ہی قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے باچہ خان ایک مرتبہ تانگے میں جا رہے تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ناغمان پھل سے ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے وہ دریہ میں چلانگ لگاتی ہے ہم فوری طور پر تانگے سے اتر جاتے ہیں اور باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اسے دریہ سے نکال لیتے ہیں جب وہ لڑکی کچھ سنبھلتی ہے تو کہتی ہے ہائے یہ میں کیوں بچ گئی میں نے تو مر جانا تھا مجھے مر جانا چاہیئے تھا باچہ خان کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا بیٹا ماجرہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میرے جو والدین ہیں جو والد صاحب ہیں وہ میری شادی ایک ضعیف عمر بوڑے شخص سے کرانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں جان ہی دے دوں باچہ خان نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مردوزن دونوں کو اپنی پسند کا اختیار دیا ہے تو پھر مہاشرہ اس کی راہ میں کس طرح رکاو ڈال سکتا ہے اس دور میں یہ ایک عام رسم تھی کہ گھر میں مرد پہلے کھاتے تھے خواتین بعد میں کھانا کھاتی تھی اور خواتین کی کوشش ہوتی تھی کہ مردوں کیلئے اچھا چھا کھانا دیں اور اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اچھا باچہ خان جو یہ چیزیں دیکھتے تھے تو ان کے صدباب کے لئے پھر وہ اپنے پیروکاروں سے اپنے خدمتگاروں سے خدای خدمتگاروں سے ان کو یہی تلقین کرتے تھے کہ اپنی بھی ایسا کرنا ہے تو رفتہ رفتہ پھر یہ جو رسومات ہیں یہ ختم ہوتی گئیں اس زمانے میں لڑچوں کو تو کیا کہ لڑکوں کو بھی پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا باچہ خان نے اس رسم اور رواج کی بیخ کنی کیلئے اپنی بیٹی کو سکول میں داخل کرایا تو باچہ خان بتاتے کہ سب سے پہلے جو مخالفت کی وہ میرے سوسر صاحب نے کی وہ بڑے اس پر ناراض ہوئے کہ اچھا حالانکہ وہ سکول بلکل لڑکیوں کیلئے علایدہ تھا تو باچہ خان نے انہیں سمجھانی کی کوشش کی کہ اسلام نے مردوزن دونوں پر یقصہ تعلیم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے تو عرض یہ ہے کہ اس طرح جو واقعات رسم اور رواج ہوتے تھے باچہ خان عملی طور پر پہل کرتے اور اپنے آپ پر وہ چیزیں لاغو کرتے معاشر کے سامنے ایک رول مارڈل بنتے اور ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کے جو ہزاروں اور لاکھوں جو خدای خدمتگار تھے وہ اس کو اپناتے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا یہ ایک بہت طویل مضمون ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ باچہ خان نے اپنی اس مشن کے سلسلے میں صرف تین سال میں یعنی وہ گلی گلی گئے محلے محلے گئے اور انہوں نے اس سلسلے میں لوگوں سے رابطہ کیا اور ان رسومات کے خاتمے کے لیے انہیں قائل کرنی کی کوشش کی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے جو دانہ و بینہ ہیں اور جو رہنما ہیں رہنما آیان ملت ہیں وہ اس سلسلے میں بالخصوص این پی اس سلسلے میں کوشش کریں اور جتنا ہو سکے وہ ان رسومات کے خاتمے کے لیے اپنی صحیح بہروع کار لائیں بہت شکریہ